نمشکار دوستوں کافی سارے لوگوں کو سانس پھولنے کی سمسیہ ہوتی ہے ان کی سانس پھولتی ہے بریتھ لیسنس کی سمسیہ ہوتی ہے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ جانکاری دوں گا اور کچھ امپیتھک میڈیسن بتاؤں گا تو میں ڈاکٹر وکرم آپ کا میرے چل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں بریتھ لیسنس سانس پھولنے یہ سمسیہ ہم سب ہی کو کبھی نہ کبھی ہوئی ہوگی لیکن کچھ لوگوں کو یہ سمسیہ ہمیشہ رہتی ہے اور بہت زیادہ انہیں یہ پرابلم ہوتی ہے اگر کسی کارن ورس لنگس جو ہے وہ کمزور ہو جائے یا ہمارا سریر کمزور ہو جائے اور پھر وہ سانس پرابر طریقے سے نہ لے پائے مطلب بریتھ اچھے سے نہ لے پائے آکسیجن کا جو انٹیک ہے وہ پرابر نہ ہو اور ساتھ میں جو کارون نیک سائیڈ ہم باہر چھوڑتے ہیں وہ صحیح سے نہ ہو تو سانس پھولنے لگتی ہے ہمیں بریتھ لیسنس کی سمسیہ ہوتی ہے دوستو بریتھ لیسنس کی جو سمسیہ ہے وہ بہت ساری بیماریوں کے کارن ہوتی ہے اور کبھی کبھی کچھ ایسے کارن ہوتے ہیں جو بیماری سے ہٹ کر ہوتے ہیں جیسے کی ہم بس میں جاتے ہیں اور بس میں بہت زیادہ بھیڑ رہ دی ہے سفوکیشن ہوتا ہے بریتھ لیسنس ہوتی ہے جیسے کی ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کسی کارن سے ہمیں suffocation ہوتا ہے breathlessness ہوتی ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جو ساس پھولنے کی سمسیہ ہے جو breathlessness ہے یہ ایک disease نہیں ہے symptom ہے لچن ہے وہ کن بیماریوں میں ہوتا ہے کون کون سی بیماریوں کے قارن یہ ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کی ہمپیتک میڈیسن بتاؤں گا کہ کون کون سی میڈیسن آپ کو لینا چاہیے جب آپ کو ساس پھولنے کی سمسیہ ہو اور کن کن میڈیسن سے آپ کی ساس پھولنے کی سمسیہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی تو سب سے پہلے جانتے ہیں causes کارن سے پہلے اس فیکٹر اگر آپ بزرگ ہیں آپ کی عمر ستر سال سے زیادہ ہے تو جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی ساس پھولتی ہے جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں تو آپ کی ساس پھولتی ہے دوسرا جو عام کارن ہے وہ ہے anxiety مطلب اگر آپ بہت زیادہ گھوڑاتے ہیں یا آپ کو depression کی problem ہے یا آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ یار مجھے لنگس کی problem ہے اور آپ کو کوئی بھی لنگس کی problem نہ ہو جب آپ چیک کرائیں تو کچھ بھی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کی ساس پھولے anxiety کے کارن depression کے کارن مانسک تناو اور تھکان کے کارن تیسرا جو سب سے بڑا کارن ہے وہ ہے panic attack مالیچے کہ آپ exam دینے جا رہے ہیں اور اگدم سے آپ کچھ بھول جاتے ہیں جیسے آپ admit card بھی بھول جاتے ہیں تو tension کے کارن ساس پھولنے لگتے ہیں چوتھا جو سب سے بڑا کارن ہے وہ ہے داما اسثما اسثما کے روگیوں کو ساس پھولنے کی سمسیا عام طور پر ہوتی ہی رہتی ہے اور اسثما کے patient کے جو main symptom ہے وہ breathlessness ہے پانچما جو سب سے عام کارن ہے وہ ہے COPD chronic obstructive pulmonary disease COPD جو کی mostly پہلے آپ کو اسثما ہوتا ہے دیرے دیرے جیسے ایسے آپ کی امور بڑھتی ہے تو COPD ہو جاتا ہے ساس پھولنے کی تکلیف lungs diseases مطلب فیفڑوں کی بیماریوں کے کارن ہوتا ہے جیسے کی neemotherex جیسے کی pneumonia جیسے کی tuberculosis تو ایسی بیماریوں میں بھی آپ کی ساس پھولتی یہ anemia کے کارن مطلب خون کی کمی کے کارن بھی ہوتا ہے اور سب سے لاسٹ میں اگر آپ کو weakness کی سمسیہ ہے مطلب آپ کے سرین میں کھون کی کمی ہے کالشم کی کمی ہے ویٹامنز کی کمی ہے مطلب آپ کے سرین میں weakness ہے بہت ساری کمی ہیں تو اس کے کارن بھی آپ کو ساس پھولنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کی ساس پھولتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے کیوں جانا چاہیے پتہ لگانے کی آپ کو کون سی بیماری ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے پورے لچھن بتانا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاگنوز کرے گا کچھ سب سے پہلی اور جو سب سے امپورٹنٹ میڈیسن ہے وہ ہے اسپیڈو اسپرمیا اسپیڈو اسپیڈو اسپرمیا لنگز کو مضبوط کرتی ہے فیفڑے کو مضبوط کرتی ہے تو فیفڑا اگر ویک ہو جاتا ہے ایج کے کارن یا بیماری کے کارن تو ساس پھولنے لگتی ہے اور ساس پھولنے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اسپیڈو اسپرمیا ضرور یوز کرنا پڑے گا میں نے اسپر سپرمیا مدد انچر آپ یوز کریں بیس بوند آدھے کپ پانی میں دن میں تین بار سبھے دوپا شام تو آدھا کپ پانی لیجئے اسپی اسپی سپرمیا مدد انچر بیس بوند ڈالی اور اسے آپ پیجئے سبھے ایک بار دوپا شام کو دوسری میڈیسن کرتی دوستو کرتی بھی ساس پھولنے کی سمسیہ کے لیے بہت ہی اگر آپ کی کمزوری ہے مطلب آپ دل کمزور ہو گیا یا دل کی آپ کو بیماری ہے جس کے کارن ساس پھول رہی ہے یا آپ کی ایج ہو گئی ہے اور ایج کے کارن ساس پھول رہی ہے ویقنیس اچھا ہے تو کریٹی گرس آپ مہد اٹینچر میں یوز کریں کریٹی گرس مہد اٹینچر 20 پھن آدھے کب پانی میں دن میں تین بار لیں ایس پی اٹینچر کے ساتھ اس کا اپی یوگ کریں لگ 10 سے 15 منٹ کا انتر دیں بہت ایف 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 اگر آپ کے سریر میں اوکسیجن کی کمی ہے آپ COPD کے پیشنٹ ہیں آپ اسمہ کے پیشنٹ ہیں سریر بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے آپ کو تھکان لگ تی ہے سانس پھولتی ہے یہ سمسیہیں بہت دنوں سے ہیں تو کارو ویج کا اپی یوگ ضرور کرنا چیئے کارو ویج 200 پوٹینسی میں یوز کریں 200 پوٹینسی میں یوز کریں میں پر پکشر لگ آم اچھے سے دیکھ لیجیے کارو ویج 200 دو بند آپ ڈائریک لی ٹنگ میں ٹپکائیں اور صبح سبہ لیں بہت ہی ایف ایف میڈی ملس 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 مطلب چائنہ بھی یوز کرنا چاہے چائنہ 200 پوٹینسی میں یوز کریں میں پر پکشر لگ آم اچھے سے دیکھ لیجیے اگر آپ کو اینیمیا کی پرابلم ہے خون کی کمی ہے اور اینیمیا کے کارن آپ کی سانس کی تکلیف بڑھ گئی ہے سانس پھولتی رہتی ہے تو ضرور آپ چائنہ سرف رات میں یوز کریں کاربو ویج 200 سبھ 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 سپی سپر مدھ 20 بھون دے کب پانی میں دن میں 3 بار سات میں آپ کریٹ اگر 20 بھون دے کب پانی میں دن میں 3 بار یوز کریں اور شائنہ 200 بھون رات میں یوز کریں بہت ہی ایف ایف تکلیف ہو جائے دوسطو یہ تھی میڈس جو بہت ایف ایف میڈس اگر آپ کو سانس پھولنے کی تکلیف ہے ضرور آپ میڈس اپی اپی دوسرے دن تیسرے دن سا آرام لگنا چال ہو جائے گا دیرے دیرے تکلیف پوری تکلیف جائے دوستو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگ ہو اگر اچھا لگ ہو تو پھلیز ویڈیو کے نیچے ایک لائک کا بٹن دے گئے تو اس کو ڈالن ضرور کرتے اس ویڈیو کو لائک سر سبسکرائب بہت 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 دن آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں جائے جائے بہت دن بہت ڈی سو مچ